دوسری جانب سابق گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا کہنا ہے کہ چیپ جسٹس آف پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے جن ججز سے ان کو شکوا ہے کورٹ روم میں بیٹھ کر معاملات حل کریں پورے ملک میں الیکشن ایک تاریخ پر ہونے چاہیے سما کو خصوصی انچویو میں کہا سیاسی جماعتوں کے لڑائی سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے الیکشن چاہے تیس اپریل کو ہو جائیں تیس مہی کو ہو جائیں جون کو ہو جائیں الیکشن ملک میں ایک دن ہونے چاہیے یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آج پنجاب میں کرا دو کل کو کے پی کے میں کرا دو پھر اگلے مہینے سندھ میں کرا دو یہ اس سے ایک ایسا عدم احکام پیدا ہوگا کہ جنریشنز ٹو کم ہم میں سے اوور کام جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو فلیکسیبیلٹی شو کنی چاہیے یہ جو دشمنی انہوں نے بنا لی ہے یہ جو گالی گلوچ ہے یہ جو نفرتیں ہیں اس سے ملک کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ فلیکسیبیلٹی دکھائیں ان کی باتیں سنیں اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش جو ہے کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو وہ بھی اپوزیشن کو درگات نیوار پہ لگا رہا تھا اور اب یہ آئے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہیں فلیکسیبیلٹی دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھائیں تو چیف جسٹس صاحب کو بھی اپنا ہاؤس جو ہے ان آرڈر کرنا چاہیے جن ججز کو ان سے گلا ہے شکایات ہیں ڈیفرنسز ہیں انہیں اپنے کوٹ روم میں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے نہ کہ پبلک ڈومین میں آئے اس سے سپریم کوٹ کی جو ساخ ہے اس کو شدید نقصان ہو رہا ہے جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو آئی واز دوان جو گورنر ہونے کے باوجود میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم کڑی شکایت پہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور یہ اوورسیز پاکستانی آپ کو تھرٹی بلین ڈالر بھیجتے ہیں سال کا آپ دو ڈیلین بارٹر پہ ان کو سب کچھ لکھ کے دے رہے ہیں اور ان کو آپ تحفظ بھی نہیں دے رہے ہیں ان کے گھروں پہ جو قبضے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ان کو ہیلپ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اگر ہیلپ کریں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے وہ میسے یہی ہے کہ آپ نے پانچ سو جو خاندان اس ملک پر ملک کی سیاست پر پچھلے پچھتر سالوں سے قابض ہیں تو اگر آپ انہی کو قبضہ دینا چاہتے ہیں اگر آپ وہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آدھے پیسے جو ہیں وہ اپنی جیبوں میں ڈالیں آدھے پیسے کی ڈیولمنٹ کریں جس کی وجہ سے پورا پنجاب جو ہے ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے سڑکوں کی رپیر نہیں ہو رہی ہے سیوری سسٹم نہیں ہے پینے کا ساپ پانی نہیں ہے کوئی یونیورسٹیاں نہیں بنی ہیں کوئی نئی ڈیول کیریجوے نہیں بنے ہیں تو اگر آپ ان کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ